اثر لوگ جادو کے لیے آمل لوگوں کے پاس جاتے ہیں آمل لوگوں کے پاس جانا شریعت میں کوئی بری بات نہیں ہے آمل سے علاج کرانا شریعت کے روح سے حرام نہیں ہے آمل سے اجازت لے کر کوئی وظیفہ پڑھنا یہ کوئی شریعت کے روح سے ناجائز نہیں ہے لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر جادو ہو، سہر ہو، اثر ہو، نظر ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دو صورتے جسے معاوزتین بھی کہتے ہیں یہ سب سے بہترین علاج ہے ان تمام بیماریوں کا لیکن اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے گیارہ مرتبہ دونوں کو صبح گیارہ مرتبہ دونوں کو شام جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کریں گے ایک دم ختم نہیں ہوتی اس کو آپ نے مسلسل پڑھنا ہے جب تک پڑھنا ہے جب تک کہ آپ سے بیماری ختم نہ ہوئی ہو جب آپ اس کو پڑھیں گے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ